یہ صرف اس لیے ہم یہاں کمزور بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر مرحلے پر کمپرومائز کیا ہے ہم نے اپنے اصول پر سمجھوتے کیے ہیں ہم نے اپنی جمہوریت بیچی ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا بنائے ہیں اور جب ہم ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے لئے آقا بنائیں گے یہی ہوتی ہے آخرت کے نشانی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ آپ قیامت کے علامات کے بارے میں بتائیں تو آپ نے پہلی بات کی کہ ماں اپنے لئے مالکائیں جنیں گے یعنی بیٹیاں مالک بن جائیں گے اور ماں کو نوکر اور گھر کے مزدور کی طرح دیکھیں گے اس مثال سے آپ خود سمجھ لیں کہ جو آپ کے معطاحت ہونے چاہیے تھی جو آپ کے حکم پر چلنے چاہیے تھے وہ آج ہمارے آقا اور ان کے حکم پر ہم چل رہے ہیں ہم یہاں پر ایک قانون پاس نہیں کر سکتے جناب سپیکر صاحب آپ گواہ ہیں آپ گواہ ہیں آپ کی پوری جماعت گواہ ہے ہم نے ایک اجلاس میں ایک قانون سادھی پہ بات کی اس کے لئے کمیٹی بنی وزیر قانون کے نگرانی میں میاں چھابا شریف صاحب نگرانی کر رہے تھے اوپر سے ہمارا اتفاق ہوا دینی مدارس ان کے وفاق حکومت کے درمیان اس مسعودے پر اتفاق ہو گیا اتفاق راہ کے باوجود اس سبلے میں نہیں آ رہا اس لئے کہ اجازت نہیں کرتے کرتے بل آخر اس سبلے میں آیا ہو اور آیا تو خاندگی کے دوران روک دیا گیا اور پاس نہیں ہونے دیا ہم پارلیمنٹ ہیں ہم نے اس پر اتفاق رائے کیا اس سبلے تک میں لے آئے پیش ہو گیا پہلی خاندگی ہو گئی اور بل آخر اس کو ڈراب کرنا پڑا اتنا ضرور ہمیں پتا چل گیا اور میں نے شابہ شریف صاحب سے کہا کہ ہمیں اتنا پتا چل گیا ہے کہ قصور آپ کا نہیں ہے کون رکاوٹ ہے میں معلوم ہو گیا ہے بس اتنے ہی جائیے تھا ہم قانون ساتھی کبھی اختیار نہیں رکھتے ہیں ہم اپنی مرضے سے قانون بھی نہیں بنا سکتے ہیں اس پارلیمنٹ کے رکریت پر ہم فخر کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وی وی آئی پی ور کہے ہیں آج ذرا موازنہ تو کیجئے جارا بس پیکر ہندوستان اور ہم ایک ہی دن میں آزاد ہوئے پندرہ آگس انیس سو سنتالیس کو صبح آٹھ بجے دلی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انڈیا کے گورنن جنرل کا حلف اٹھایا اور کراچی میں قائد عاظم محمد علی جناح نے حلف اٹھایا ایک ہی دن ہم آزاد ہوئے آج وہ دنیا کے سپر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور ہم دیوالی اپن سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ڈیفارٹ نہ ہو جائے ہم لوگ یہ کس کے ہاتھ ہوں کون ذمہ دار ہے اس کا گھومتے پھرتے پھر آئی گی بات سیاستدان ذمہ دار حکومت لاکام دیوار کے پیچھے جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں جن کے باگ دور ہمارے ان کے ہاتھ میں ہیں فیصلے تو وہ کریں اور مو ہمارا کالا کریں عوام ہمیں گانیاں دیں ذمہ دار ہمیں ٹھہرائیں یہ کونسی سیاست ہے ہم کہاں اس ملک کو لے آئے ہیں کہ آج آپ کا ایک ایک بچہ پچیس کروڑ اور آبادی کا وہ دو اور تین لاکھ تک کا مقروض ہو چکا ہے خوش ہوتے ہیں آئی ایم ایف نے نیا قصد جاری کر دیا نیا کسو لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا ایک عرب ڈیڑھ عرب کا ہوتا ہے دیکھیں آپ کو قرضیں کتنے دینے ہیں اپنی پیداوار کدھر ہے ہماری اپنی صلاحیت کدھر ہے ہماری ہم نے ملک کو جمعوت کا شکار بنا دیا ہے اور قومیں جب جمعوت کا شکار ہوتی ہیں تو پھر وہ گرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتی پھر ذرا حساب لگائیں جس ہندو کو ہم سارے القاب دیتے ہیں سارے برے القاب ان کے سارے اچھے القاب ہمارے لیکن نتیجے کے لحاظ سے کار کر دی گی کی بنیاد پر ذرا اس کا بھی تجدیہ کر لیں اپنے بھی تجدیہ کر لیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ ہم آوستے بات کر رہے ہیں کیوں ایک دوسرے سے بات چھپا رہے ہیں یہ سارے وہ چیزیں ہیں ہم نے ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر آج پاکستان دنیا میں ایک سیکولر سٹیٹ کا روپ دھا چکا ہے کہا ہے لا الہ الا اللہ انیس سو تیہتر میں ہمارا آئین بنا انیس سو تیہتر میں اسلامی نظریاتی کونسر بنے انیس سو تیہتر سے آج تک تمام قوانین کا جائزہ لیا گیا اگر کوئی خلافی اسلام قانون موجود ہے تو قرآن سنت کے مطابق قانون کی سفارشی کی گئی سفارشات کی رپورٹ ایوان میں آگئی لے کر دی گئی کوئی آپ ایک نشاندہی بحیثی تیسپیکر کر سکتے ہیں کہ سن انیس سو تیہتر سے لے کر آج تک اس کونسل کی سفارشات پر اس پارلیمنٹ نے ایک مونسازی بھی کیا ایک اسی لئے کہ جن لوگوں کو ایوان میں لائے جاتا ہے جن لوگوں سے ایوان بھر دیے جاتے ہیں ان کو قرآن سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے نظریے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کیسے آپ دنیا میں شناک کرائیں گے اپنی کہ ہم ایک اسلامی مملکت ہیں آپ کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ حرب العالمین کی اور ہم روح زمین پر اللہ کی نیابت کرتے ہوئے عوام کے نمائندے روح زمین پر اپنے مملکت پر اللہ کی نیابت کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کے مطابق قرآن سازی کریں گے ہماری انفرادی اجتماعی زندگی قرآن سنت کے تابع ہوگی یہ میرا آئین کہتا ہے کہ قرآن سنت کے منافق کوئی قانون سازی نہیں ہوگی اس پر کوئی عمل درامت تو جس نظریہ پر ملک قائم ہوا تھا پچھتر سال میں اس کا بھی ذرا حساب لگا لے آپ کہاں کھڑے ہیں اور ممکن ہے بہت سے لوگ سمجھیں کہ مذہب نہیں ہے تو کوئی شئید نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں مذہب کی بات بھلا نہ کرے ہیں جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں تو ہم سب بلکہ سوچیں ذرا کہ جمہوریت کدھر ہے ہماری چوون پچھپن سے سن انیس سو چوون پچھپن سے اٹھاون تک نیم مارش اللہ اٹھاون سے لے کر اکتر تک مکمل مارش اللہ ستتر سے پھر مارش اللہ نینہ نوے سے پھر مارش اللہ اور ہم کمپرومائز کرتے رہے یہاں اسی ایوان میں ہم نے قانون سادی کرنا چاہیے چیختے رہے ہم لوگ کہ صاحب یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں قرآن و سن کے خلاف ہے کسی نہیں سکی تو جمہوریت کہاں ہے آپ کی الیکشن آپ کے ڈھونگ اسیملیوں کی کوئی قدر قیمت نہیں اسیملیوں میں آنے والا آپ نے آپ کو معاذت سمجھتا ہے عوام کا نمائندہ ہے آپ کے کاغذات میں اس کا جو پروٹکول ہے وہ وی وی ای پی کا ہے اس کے برعات ہوتے ہیں لیکن کیا ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہے اس بات پر مصطف طرف تک اپنے ضمیر سے پوچھ لو پہلے کیا واقعی ہم مطمئن ہیں ان نتائج سے اور جناب آساد صاحب کیا واقعی آپ لاہور کے نتائج سے مطمئن ہیں اللہ آپ کو مطمئن رکھیں اللہ آپ کو مطمئن رکھیں لیکن ہر چند کے حیر نہیں ہے مئی وشد کے کیا صورتحال رکھتی ہے قرضوں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنے وسائل کے قریب تک نہیں جاتے امن و امان نام کا کوئی چیز نہیں ہے ملک کو کدھر لے جا رہے ہیں آپ لوگ آپ آئیں ذرا لاہور سے ذرا سفر کریں اور آئیں ذرا میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا ڈیر ایسماعیل خان میں ٹانک میں وزیرستان میں لکی مروت میں باجہ وڑ میں آپ وہاں آ کر ذرا دیکھ تھو نہیں کہ ہماری وہاں کیا حالت ہے ہمیں تو الیکشن میں نکل نہیں نہیں دیا گیا ایک طرف طالبان کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ ہم الیکشن میں کوئی کاروائی نہیں کریں گے دوسری طرف ہمیں دھمکیں ملتی تھیں پھر ادھر سے ہمیں چٹھیاں ملتی تھی کہ آپ سیٹ لیٹر آ جاتی تھی کہ آپ لے جائیں پبلک سے رابطہ ہی نہیں کرنے دے رہے تھے موسیقا